ممبئی میں ان دنوں بڑے بڑے سیلیبرٹیز کی سیکیورٹی کو لے کر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں حال ہی میں خبر آئی تھی کیسے آمیتہ بچن اور دھرمیندر کے بنگلے کو اڑانے کی دھمکی ملی تھی اور اب شاروک خان کو لے کر ایک چونکہ دینے والی خبر آئی ہے شاروک خان کی سیکیورٹی میں بھاری اندیکھی ہوئی ہے اور شاروک خان کے گھر میں دو لڑکے گس آئے یہ معاملہ کل رات ساڑھے نو بجے کے آس پاس کا ہے تب دو لڑکے جن کے عمر 22 سے 25 سال کے بیچ ہے یہ دونوں شاروک خان کے منت بنگلو کی باؤنڈری کو کھروس کرتے ہوئے ان کے منت بنگلو میں پہنچ گئے اور بنگلو کے تھرڈ فلور تک پہنچ گئے سب سے بڑی بات باؤنڈری جو اتنی اونچی ہے اسے کھروس کی تب تک سیکیورٹی نے انہیں نہیں دیکھا اور پھر بنگلو کے اندر جانے کے بعد پہلی دوسری تیسری منزل تک کھروس کر لیا تب تک بھی سیکیورٹی انہیں نہیں دیکھ پائی ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی میں بھاری چوک ہے منت بنگلو میں شاروک اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں پر بھاری سیکیورٹی تینات ہے شاروک خان کے گھر کے باہر بھیڑ اور فانس کا اکھٹا ہونا یہ تو عام بات ہے لیکن ایسا قصہ پہلی بار ہوا ہے جب شاروک کے گھر کے اندر یہ دو فانس پہنچ گئے بعد میں سیکیورٹی نے جب انہیں پکڑا تو پھر انہوں نے پولس کو انفارم کیا بینڈرہ پولس تو رنک منت بنگلو پہنچی جہاں پر پتا چلا کہ یہ دونوں ہی لڑکے شاروک خان کے فین ہیں پتھان فلم دیکھنے کے بعد یہ دونوں شاروک سے ملنے کے لیے منت کے باہر آئے تھے اور شاروک سے ملنے کے لیے ہی منت کے اندر انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے ان دونوں کو فیلحال پولس نے اریسٹ کر لیا ہے پولس اسے بہت ہی سیریس میٹر کے روپ میں دیکھ رہی ہے کیونکہ حال ہی میں امبانیز، امیتابت چندھرمیندر اور جیٹھا لال جیسے سیلیبرٹیز کے گھروں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی اور ایسے میں شاروک کے گھر میں جب یہ دو لڑکے دکھے تو پولس اسے بہت ہی گمبھیرتا سے لے رہی ہے اس سیچویشن کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں گئے تو تھے پتھان کے گھر میں دعوت کرنے لیکن مہمان نوازی کے لیے جب پتھان آئے تو یہ دونوں پولس کے حوالے ہو گئے